بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کے بعد دھونا نہیں ہے پہلے دھولیں اچھی طریقے سے واش کر لیں تاکہ جو بھی ڈسٹ مٹی لگی ہوئی ہے ان کے اوپر وہ ہٹ جائے پھر ان کو آپ نے اس طرح سے چھیل لینا ہے پہلے ان کے سائیڈ سے یہ ان کے جو ایک دھاگا جیسا ہوتا ہے نا یہ ہٹا دینا ہے دونوں طرف سے ہٹانا اس طریقے سے اور پھر انہیں ہم کٹ کر لیں گے اور یہ میں نے تمام پھلیاں کٹ کر لی تھی وہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے رکھی تھی اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تھری ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے ساتھی ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ زیرہ تھوڑا سا پک جائے چند سیکنڈ ہمیں زیرے کو پکا لینا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آ جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے تین جوہ میں نے موٹے والے لیسن کے لیے تھے جنہیں میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہو چکے ہیں انہیں بھی ہم تھوڑا سا پکائیں گے تقریباً آدھا منٹ پھر اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے میں نے دو ہری مرچ لیے یہ زیادہ تیز نہیں ہے زیادہ سپائس ہی نہیں ہے انہیں بھی ڈال دیں گے ان کا بہت اچھا فیلیور آتا ہے سیم آلو کی سبزی کے اندر آپ چاہیں تو لیسن کو چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسا والیسن ہے یعنی پیسٹ ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جو سہولت ہو آپ کو وہ کر سکتے ہیں بس ہمیں اتنا ہی پکانا ہے اب اس میں ہم آلو شامل کریں گے آلو ہم نے لیا ایک بڑے سائز کا آلو کو تقریباً ہم ایک منٹ قریب پکائیں گے آلو کو ہم نے ایک منٹ قریب اچھے سے پرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے سیم کی پھلی انہیں بھی ہم تقریباً دو منٹ قریب پکائیں گے اسی طریقے سے ہاف ٹی اسپون اب ہم لال مرچ کا پوڑر ڈالیں گے ہاف ٹی اسپون دھنیا پوڑر کواٹر ٹی اسپون ہلزی پوڑر ہاف ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی اسپون ڈالیں گے ہم گریٹ کیا ہوا ادرک نمک ہاف ٹی اسپون آپ مرچیں اور نمک اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے ایک منٹ قریب مسالوں کو ہم بھون لیں گے کواٹر ٹی اسپون گرم مسالہ پوڑر اس کا بہت اچھا فیلیور آتا ہے اور بہت ہی مزیدار بن کے یہ سبزی تیار ہوتی ہے اب ڈالنا ہے ہمیں دو میڈیم ٹی اسپون جنہیں ہم نے رفلی چوب کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور انہیں بھی ہم آدھا منٹ کے قریب سبزی کے ساتھ ٹی اسپون پیچے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے یہ سرونگ اسپون ہے تقریبا یہ بن جاتا ہے 4 ٹی بل اسپون پانی اب اسے ہم لیٹ سے کور کر دیں گے اور تقریبا 8 سے 10 منٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارے آلو ہیں اور سبزی ہیں اچھے سے گل جائے اور گیز کو ہم میڈیم سلو کریں گے سبزی کو پکتے ہوئے تقریبا 10 منٹ ہو چکے ہیں آلو اچھے سے گل چکے ہیں اور سبزی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے گیز کو بند کر دیں گے اور مزے دار سی ہماری سیم آلو کی سبزی بن کے تیار ہے آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کو یہ بہت پسند آئے گی تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دینا ہے اور اسے ہم سرف کر لیتے ہیں موسیقی